پیشن کو یہ آٹھ نو مینے پہلے سے کی تھی میم میں الیکشن ہے میم ایم مارچ اپریل مائے تلوار لٹک رہی ہے جناب شباہ شریف صاحب فارق ہو جائیں گے گورنر سٹیٹ بینک فارق عمران خان صاحب آگست کا میڈ مانگ رہے ہیں سمجھ آتے ہیں الیکشن سپٹمبر میں ہوں گے اب یہ الیکشن کون سے ہوں گے وزیراعظم پاکستان عمران خان ہی ہوگا اسلام علیکم ناظرین میں آپ کے مزبان ہما خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان سٹوریز ناظرین ہمیشہ کی طرح ستاروں کی حال چال اور ڈھال بتانے کے لیے ہمارے ساتھ انٹرنیشنل ایسٹرو پامسٹ ماہر قانون دان اور جفر سپیشلسٹ ایم ایش ازاد خان صاحب موجود ہیں ان کی کی گئی پیشن گویاں ہمیشہ کی طرح پوری ہوئی دنیا میں انہوں نے اپنا لوہا منوایا اس وجہ سے آج لوگ ان کو جانتے ہیں ان کی باتوں کو مانتے ہیں اور عمران خان صاحب خود ان کی باتوں کے اوپر چلتے بھی ہیں عمل بھی کرتے ہیں ناظرین انہوں نے پچھلی پیشن گویاں کی آج ان سے اگلی پیشن گویاں کے بارے میں جانیں گے کہ یہ کیا کہتے ہیں جی اسلام علیکم جی بسم اللہ علیکم السلام سر کیسے ہیں اللہ پاک کا بڑا کرم شکر الحمدللہ سب سے پہلے تو آپ کی جو پہلی پیشن گویاں پوری ہوئی ہیں آخر ان پیشن گویاں کے پورے ہونے کا آپ کو کیسے پتا ہوتا ہے کہ یہ ہی ہونے جو آپ بول رہے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے مجھ پہ دوسری چیز بزرگوں کی بزرگان دین کی بڑی دعائیں ہیں میرے تیسری چیز جو ہے مجھے اس فیلڈ میں پینتیس سال ہو گئے میں نے دنیا گھومی اس کے حوالے سے ملک پاکستان کی فلیک کے ساتھ کیا ہوں الحمدللہ تو نولیج آف جفر میں پیس ایک بڑا سٹرونگ نولیج اللہ پاک میں عطا فرمایا نولیج آف ساتھ پہ ہی میں نے کہا تھا آج یہ ٹائم بھاری ہے یہ سخت ہے اور جب میں ہم لوگ ہی بات کرتا تھا کہ عمران خان صاحب اس ٹائم بچے یہ وہ سب نولیج آف ساتھ اور جفر پہ بتاتا تھا خیر پیشن گویاں جو آپ کو ابھی جو ابھی ہر مہینے میری آٹھ دس پندرہ پیشن گویاں ہو رہی ہیں مکمل ہو رہی ہیں ایک بھی سلپ نہیں ہوئی میں نے یہ کہا تھا کہ جو ہے اید کے پرگرام میں آپ کو کہا تھا کہ مذاکرات جاری رہیں گے الیکشن ہوں گے یہ بات یاد ہے اور قادر خان کو کچھ نہیں ہونا کوئی گرفتاری نہیں یہ کہا تھا اب آپ سوالات کیجئے سب سے پہلے تو یہ کہ الیکشنز کا محول تو بنا ہوا ہے مگر کوئی ڈیٹ سامنے نہیں آ رہی اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ جو ایم پی ایس کو ٹکٹ وغیرہ مل چکی ہے وہ لوگ بڑی گرم جوشی سے کام تو کر رہے ہیں مگر ایک ان کو منزل نظر نہیں آ رہی کہ یہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے دیکھیں میں نے پیشن گوی آٹھ نو مینے پہلے سے کی تھی میم میں الیکشن ہے میم ایم مارچ اپریل مائے اور لوگ کہتے ہیں خان صاحب یہ کیسی آپ نے مینے نکالے ہوئے ہیں میں اگا ببر شیروہ ویکھنا اب دیکھیں پیشن کوئی پوری ہوئی ہوئی ہے مائے میں صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے الیکشن کارلان کہتی ہے کہ الیکشن صدر پاکستان اپریل میں اوگست سپریم کورٹ نے الیکشن کی ڈیڑھ دے دی چودہ مائے تینوں مینے کور ہوئے الیکشن ہی کی باتیں ہو رہی ہیں آج اوگست سپریم کورٹ میں نے کل پیشن کوئی رات کو بھی کیا رہے ہیں ایک دو بینے سے کر رہا ہوں ریگولر کہ اوگست سپریم کورٹ یہ کہے گی مذاقرات کے حوالے سے کوئی حل نکلتا تو نکال لو نہیں تو ہمارا فیصلہ وہی ہے الیکشن ابھی میں کیا پیشن کوئی دے رہا ہوں یہ ہے صوبے کی بات جو الیکشن کی بات چل رہی ہے صوبے پنجاب کی میں نے یہ کہا تھا پہلے بھی بے شمار نیجی چینلز پہ دیکھیں اور ویلوگز پہ دیکھیں مجھے دیکھیں میں نے یہ کہا تھا کہ آج سے دس پندہ دن پہلے کہ اوگست سپریم کورٹ اپنا فیصلہ سنا دے گی تلوار لٹک رہی ہے جناب شباز شریف صاحب فارق ہو جائیں گے گورنر سٹیٹ بینک فارق میں نے یہ باتیں کی تھی میں نے کہا بچنا ہے تو فوری مذاقرات میں چلو جاؤ اور دو بجے سے پہلے جاؤ میں نے ایک ڈیٹھ دی تھی وہ دو اور بجے سے پہلی چلے گئے اور مذاقرات کی طرف آگئے اب مذاقرات جاری ہیں اب کل یا پرسوں یہ بات آئی کہ جی پی ٹی آئی نے کہا جی ہمارے مذاقرات نہیں ہو رہے بات نہیں چل رہی تو آج میں نے کہا تھا پانچ تاریخ ہے پانچوہ مہینہ ہے ٹھیک ہے اور میں نے کہا وینس کا مہینہ ہے ملک پاکستان کا جو نمبر ہے وہ پانچ ہے چودہ کو ملک پاکستان چودہ آگست کو بنا ہے ایک اور چار پانچ تھا آج بھی پانچ تھی ملک پاکستان کا اپنا ڈیجٹ پیسے ورگوں میں پانچ ہے اب آتے ہیں ڈیٹس کی طرف اب ڈیٹس جو ہے جو میرا منڈ پس گیا ہے کہ الیکشن مجھے اگر یہ مذاقرات کامیاب ہو جاتے ہیں اگر کیا ہوں گے مذاقرات میں جو عمران خان صاحب آگست کا میڈ مانگ رہے ہیں حکومت سپٹمبر کہتی یا اکٹوبر کہتی سمجھ آتے ہیں الیکشن سپٹمبر میں ہوں گے اب یہ الیکشن کون سے ہوں گے اگلا سوال یہ ہے وہ الیکشن وفاق اور صبحوں کے ہوں گے مل کے کچھ وہاں پیچھے کریں کچھ یہ آگے یہ لچک آئے گی یہ چیزیں چلیں گی یہ ہے ایک رخ اور اس رخ میں ملک پاکستان کی عوام بھی اس میں فائدہ ملے گا یہ جو عدم استقام ہے پاکستانی پریشان ہیں ملک پاکستان کے لوگ پریشان ہیں یہ بہتری آئے گی اب ایک چیز ہو رہا ہے نیگیٹیف ظاہر ہے تیرہ جماعتیں ہیں وہ تیرہ جماعتیں ہیں اتنی آسانی سے تو نہیں الیکشن کی طرف پانچ سات آٹھ جماعتیں مانجیں گی ایک دو جماعتیں گے نہیں لڑنا ہے کیا لڑنا ہے لڑنا ہے پہلے یہ بتا دوں تیرہ جو ہوتی ہیں تیرہ اس میں خان جب آ جائے گا پی ٹی آئی تو یہ جباتیں کتنی ہو گئی چودہ ملک پاکستان چودہ آگست چودہ آگست اور بات بھی ہو رہی ہے چودہ مائے والی تو خیر یہ بات خان کے ملنے سے ملک چلتا ہے ایک بات ملک کے لیے سوچنا چاہیے اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج میرے آج بھی میں نے کل بھی کہا تھا کہ آگست سپریم کورٹ یہی کہے گی کہ ملک کے لیے بیٹھ جو تو یہ بات آگے چلے گی لیکن اس میں ایک ڈراما کہتے ہیں نہیں کوئی بندے لڑائی کی طرح جانا چاہیں گے تو وہ لڑائی یہ ہے تاکہ لمبا ہو اکٹوبر کروس ہو آگے وہ یہ ہے تو لیکن خیر پیشن کو ہی میں نے دے دی ہے سپٹمبر اکٹوبر بہترین الیکشن کا ٹائم ہے جس میں سپٹمبر پہ میں زیادہ مصبوط ہوں اور وزیر آزم پاکستان عمران خان ہی ہوگا انشاءاللہ عمران خان صاحب اور ان کے جیالے امپورٹیڈ حکومت نامنظور کے بہت نعرے لگاتے مگر آج عمران خان صاحب خود امریکہ کے ساتھ ہاتھ ملانے کو پھیر رہے اب کیا لگتا ہے کہ وہ بندہ جس کے ساتھ قوم کی امیدیں وابستہ تھی جو ہمارا ایک مسیحہ بنا تھا اب وہ جب امریکہ کے ساتھ ملنے کی کوشش کہہ رہے تو کیا عوام اب بھی اس کا ساتھ دے گی یا عمران خان صاحب کا یہ جو قدم ہے یہ کس طرف لے کر جا رہا ہے دیکھو بات یہ ہے کہ خان صاحب نے کیا یہ کہا ہے کہ ہم آپ سے تعلقات نہیں رکھتے امریکہ کو کیا کہا کوئی ایسی بات نہیں انہوں نے کی کیا انٹرنیشنل جو تعلقات ہوتے ہیں ملکوں سے کہ ہم ختم کر کے کوئی بندہ اکیلہ رہ سکتا ہے کیا ہمارے بچے کیا ہمارے بیوروکریٹ کے بچے یا سیاستدانوں کے بچے ہمارے سب بچے کیا امریکہ میں نہیں مغرب میں نہیں کیا واپس آگئے ہیں تو دوستی تو رکھنی ہیں اور کوئی بات ہوتی ہے کہ دو تین ملکوں میں کوئی باتیں اگر آپس میں کوئی ہو رہی ہیں کونٹریکٹ بھی ہوتے ہیں نہیں بھی ہوتے بات کوئی ختم ہو جاتی نہیں ہم یہ بات نہیں مانتے ہم یہ بات مال لیتے تو یہ تو چلتا ہے یہ تو گھر میں بھی ہوتے اب کیا ہے وہ اگر ہم نے وہ بات نہیں مانی تو مارے تعلق قتم ہو گئے یا ہم نے ہاتھ نہیں ملا رہا ہاتھ تو ساری زندگی تمام ملکوں سے ملا کے رکھنا چاہیے خان صاحب امریکہ کا جو یار ہے وہ گدار ہے یہ ایک ٹرنڈ بنا ٹرنڈ چلا آج عمران خان صاحب جب الیکشنز قریب ہیں تو امریکہ کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں کیا یہ کوئی سازش تو نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے میں نے آپ کو کہا ہے کہ اگر ہدوستان سے بھی ہمارے حالات خراب ہوتے تھے دوستی نہیں ہو جاتی پھر بہتر نہیں ہو جاتا بہتر ہی سیتے رہی ہیں کیا آج ایران اور سعودیہ عرب ایک نہیں ہے بڑی لڑائی ہیں سر آپ نے ہندوستان کی بات کی تو بلاول صاحب آج کل سرکھیوں میں کافی آئے ہوئے ہیں کہ وہ ایک کانفرنس میں گئے اور انڈین میڈیا یہ کہنے پر مجبور ہو گئی کہ اب بلاول صاحب یہاں پر مانگنے کے لیے پاکستان آیا اس بارے میں کیا کہیں گے بڑی چھوٹی بات کیے ہندوستان میں سارک کنٹریز کون تھے ہیں ان کی اپنی ایک کانفرنس ہوتی ہے ممالک ہیں سارک میں یعنی کہ پاکستان ہے انڈیا ہے بنگلہ دیش ہے سری لنکا ہے اکوانستان بھی میرے خلال سے سارک میں آگیا پہلے ساتھ تھے محلی اب آٹھ ہو گئے ہیں تو بھائی یہ تو کانفرنس ہوتی ہیں ہر ملک میں آٹھوں میں ان کی نمبر ہے ان کا نمبر ہے تو آنا جانا ہوتا ہے سارک کے ممبر ہوتے ہیں آپس تو وہ سارک میں گئے ہیں اب انڈیا کا نمبر تھا تو اس میں آگئے کل کو پاکستان کا نمبر ہے سارک کا تھا ہمارا تو اس میں آئے نہیں ایک دو دین وہ ہمارا نمبر بھی آجے گا تو سب میں سارک میں تو ہوتا ہے اس میں آپس میں بات کرے تو بڑی چھوٹی بات کی عمددوستان عمران خان صاحب نے الیکشن کے آتے ہی جو اپنی ایم پی ایس کی ٹکٹس ہیں وہ ینگ کچھ لوگوں کو بھی دی ہیں آخر عمران خان صاحب کا یہ قدم کیوں ہے انہوں نے ینگ لوگوں کو کیوں ٹکٹس دی جبکہ پروفیشنل لوگ بھی بیٹھے تھے موروسی سیاست ختم کرنے کے لیے نیو جنریشن آنی چاہیے موروسی سیاست ختم کھونی چاہیے خان نے بڑا اچھا قدم کی نوجوانوں کو آنا چاہیے آگے ہماری ملک کو چلانا کنہوں نے آگے ہم تو چلے جائیں گے تو یہ آئیں سمجھیں اور خان کا ہنورک بڑا اچھا ہے آٹھ مینے سے اس نے ہنورک کیا ہے منحریف کون تھے کون ہو سکتے ہیں اب ایسی باتیں آئیں جب ٹکٹے بچ گئیں اوہ زمان پارک خالی ہو گیا جی وہ چلے گئے اوہ جانے والے تو اچھا ہے جڑا پارٹی دے بچ رہے کہ کل نس جوے چنگا ہے نہیں نس جوے خان کا ہنورک مصبوط بہترین جی جو تبدیلی ستر سال سے نہ آئی کیا آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب یہاں ان کے یہ ینگ جنریشن جو ایم پی ایس بننے والے ہیں وہ لے آئیں گے دیکھو بیٹا بات یہ ہے کہ میرا ایک اختلاف رہا ہے اکثر اب جیسے کسی کو منسٹری ملتی ہے تو وہ بی اے پاس ہوتا ہے بندہ ایف اے پاس ہے اور بھائی منسٹری اس کو دو کہ جو اس کی ایجوکیشن ہے یعنی کہ پیٹرولیوم کی منسٹری وہ بندہ کم سے کم پیٹرولیوم اس نے ایم ایسی پیٹرولیوم کیا ہو کوئی ایسی چیزیں ان لوگوں کو ملیں اب یہ بچے جو پڑھ کے آئیں گے آگے نکلیں گے آج دیکھیں مشرف صاحب کی مجھے ایک بات بڑی پسند ہے بیشمار پسند ہے ان کے دور میں گریجوئیڈ اسمبلی تھی آج ہمارے ملک میں دیکھ لو وہ لوگ قانون کو نہیں مانتے تعلیم کی کمی ہے جی جی بہت شکریہ آپ کا ناظرین آپ نے شہزاد صاحب کی پیشنگوئیاں سنی انہوں نے پچھلے اپنے انٹرویوز میں جتنی بھی پیشنگوئیاں کی وہ ہمیشہ کی طرح پوری ہوئی آنے والے وقت کے لیے انہوں نے اپنی اگلی پیشنگوئیاں بھی سامنے رکھ دی ہیں کیا واقعی عمران خان صاحب آنے والے وزیر آزم ہوں گے کیا الیکشنز چودہ مئی کی ڈیٹ پر ہو جائیں گے یا پھر سبتمبر اور اکتوبر میں جائیں گے آخر یہ سارے معاملات کیا ہیں اس وقت پاکستان کس کس معاملات سے کن کن پریشانیوں سے گزر رہا ہے یہ سب آپ کے سامنے ہیں اگلی ویڈیو تک مجھے اور شہزاد صاحب کو دیں اجازت والسلام